السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو پروپٹی امپائر کے یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کو لے گئے اسلامباد کے سیکٹر جی تھرٹین میں وزٹ کریں گے ایک کنال کا یہ ڈیزائنر ہاؤس جو کہ سیل کے لیے اویلیبل ہے سب سے پہلے ہم اس کے فرنڈ ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں فرنڈ ٹیلیویشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پھوپسورت مارڈرن طرز کے اوپر ڈیزائن کیا گیا ہے فرنڈ کے اوپر جائے وہ امپورٹڈ ٹائل یوز کی گئی ہیں اور باقی حصے کی اوپر جائے وہ راک وال کا یوز کیا گیا ہے گھر کا سٹریٹ آوریو چیک کر لیتے ہیں یہ اس گھر کی رائٹ سائیڈ 50 فٹ کی وائیڈ سٹریٹ ہے اور یہ اس گھر کی لیفٹ سائیڈ کا سٹریٹ آوریو یہاں سے آپ جو اڈبل روٹ سے ڈیریکٹ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں سامنے کی طرف کار ریمپ کا ایریہ ہے جہاں پہ ماربل یوز کیا گیا ہے سامنے کی طرف مین گیٹ ڈیزائن کافی خوبصورت رکھا گیا ہے اور گھر کے باہر جہاں وہ گرین ایریہ بھی ڈیزائن کیا گیا ہے گرین ایریہ وزٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا خوبصورت گرین ایریہ جہاں وہ چیک کر سکتے ہیں جی گھر کے اندر موو کرتے ہیں اور مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ چھیر کرتے ہیں یہ اس کا جی اپنا کار پوش کا ایریہ ہے نیچے جو ہے وہ ماربل یوز کیا گیا ہے کار پوش میں آپ تین گاڑیاں ایزی لی یہاں پہ پارک کر سکتے ہیں گھر کے اندر بھی گرین ایریہ ڈیزائن کیا گیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت لک دے رہا ہے گرین ایریہ گھر کے اندر بھی ڈیزائن کیا گیا ہے یہ سامنے کی طرف جو ہے وہ ڈرائنگ روم کی وینٹیلیشن وینڈو ہے سامنے آپ ٹائل کا ڈیزائن جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت ایمپورٹڈ ٹائل جو ہے وہ یوز کی گئی ہیں رائٹ اور لیفٹ دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ شیڈیا بائلاز کے مطابق گلی چھوڑی گئی ہے پانچ فٹ کی جو ہے وہ گلی وینٹیلیشن کے لیے چھوڑی گئی ہے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائٹ کے اوپر جی مووو کرتے ہیں گھر کے اندر گھر کو اندر سے بھی کافی خوبصورت جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے گھر کے اندر ہے وہ ایمپورٹڈ ٹائل ایمپورٹڈ ماربل یوز کیا گیا ہے واشرویم کے اندر جہاں وہ ایمپورٹڈ ایسیسریز یوز کی گئی ہیں یہ گھر کا مینڈ ڈور ہے آپ چیک کر سکتے ہیں سولیڈ ووڈ کی مدد سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے نیچے جو سٹپ کے اوپر بھی خوبصورت جو ہے وہ ماربل یوز کیا گیا ہے گھر کے اندر مووو کرتے ہیں دھر کے اندر اندر ہوتے ہیں یہ لابی کا ایریا اوپر سیلنگ کا خوبصورت دیزائن میرے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ڈائننگ کی سپیس جو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر ڈائنگ روم رکھا گیا ہے سب سے پہلے ہم لیفٹ سائیڈ کے اوپر ڈائننگ سپیس کو وزٹ کر لیتے ہیں یہ آپ اس کے ڈور ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت رکھا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو جائے ڈائننگ روم سب سے پہلے وزٹ کر آتے ہیں یہ اس کا ڈائننگ روم نیچے آپ چیک کر سکتے ہیں اپورٹڈ ماربل کا یوز کیا گیا ہے لف سائیڈ کے اوپر وال کے اوپر بھی خوبصورت اس میں ڈیزائن دیا گیا ہے اوپر اس کا خوبصورت سیلنگ کا ڈیزائن سامنے کی طرف سے وہ ڈبل وینٹیلیشن وینڈو رکھی گئی ہے ڈائننگ کے ساتھ بھی وہ واشروم جو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے خوبصورت واشروم آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں امپورٹڈ ڈائل کا جوہو یوز کیا گیا ہے ڈائننگ سپیس کے بعد ہم جوہو ڈائنگ روم کو وزٹ کر لیتے ہیں ڈائنگ روم ڈائنگ روم بلکل سامنے کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اس کا ڈور ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت جوہو وڈ اور گلاس کی مدد سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اس کا ڈائنگ روم کا ایریہ پارٹیشن کی مدد سے اس کو سیپریٹ کیا گیا ہے جی سامنے کی طرف سے وہ وینٹیلیشن وینڈو رکھی گیا ہے اوپر خوبصورت اس کا سیلنگ کا ڈیزائن وینٹیلیشن دو طرف سے رکھی گیا ہے لیفٹ سائٹ کی طرف سے بھی اور سامنے کی طرف سے بھی وینٹیلیشن کی وینڈو رکھی گیا ہے نیچے آپ اس کا ماربل کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں امپورٹنٹ ماربل یہاں پہ بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اور ڈرائنگ روم میں بھی میڈیا والڈ ڈیزائن کی گیا ہے مزید آگے بڑھتے ہیں اور ٹی وی لونچ کے ایریے میں آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ اس کا ٹی وی لونچ کا ایریہ ہے لیفٹ سائٹ کے اوپر جب وہ سٹیز فرس فلور کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں اس کو فردہ ہم آگے چل کے وزٹ کریں گے یہ اس کے ٹی وی لونچ کا ایریہ ہے کافی وائٹ سپیس ٹی وی لونچ کے لیے رکھی گئی ہے اوپر اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن سامنے کی طرف سے ہے وہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو رکھی گئی ہے یہ اس کا ٹرائنگ روم سپریٹ کیا گیا ہے پارٹیشن کی مدد سے یہ بھی آپ کو کلوزلی چیک کر آ دیتے ہیں سولیڈ وڈ اور گلاس یوز کیا گیا ہے پارٹیشن کے اندر سامنے کی طرف سے وہ میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے لیفٹ سائٹ کے اوپر کچن ڈیزائن کیا گیا ہے اور دو بیٹ روم سامنے کی طرف ڈیزائن کیے گئے ہیں یہاں پہ سیڑھیوں کے سامنے وال کے اوپر بھی ماربل کا یوز کیا گیا ہے یہ فردر آگے بڑھتے ہیں اور کچن کو وزٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا خوبصورت کچن اس کے اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں کچن آپ چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت اس میں امپورٹڈ ٹائل یوز کی گئی ہیں نیچے فلورنگ آپ اس کے چیک کر سکتے ہیں یہ سامنے کی درف چاہے ہوئی باہر گیلری میں جانے کے لیے بھی ڈور دیا گیا ہے یہ اس کا جو آپ برنٹ چیک کر سکتے ہیں کچن کیپنٹ بھی آپ کو چیک کر آتے ہیں یہ اوپر آپ اس کا سیلنگ کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں اس طرف سب ہے وہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو رکھی گیا ہے اور یہ جہاں پہ فریج کے لیے جو اسپیس ڈیزائن کی گیا ہے کچن کی کیپنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں مزید آکے بڑھتے ہیں اور دوبارہ ٹی وی لانچ کے لیے میں چلتے ہیں اور بیڈروم جو ہے ان کو وزٹ کر لیتے ہیں یہ سامنے کی طرف دو بیڈروم ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ بیڈروم کے سامنے جو یہ چھوٹا سا لو بھی ایریا ہے اس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ایمپورٹڈ ماربل کا جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے جو کافی خوبصورت دکھ پروائیڈ کر رہے ہیں ابھی ہم بیڈروم نمبر فرس میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یہ اس کا بیڈروم نمبر فرس ہے کافی وائٹ سپیش ہے وہ بیڈروم کے لیے رکھی گئی ہے سامنے کی طرف سے وہ وینٹیلیشن کے وینڈو رکھی گئی ہے نیچے آپ اس کی جو ہے فلورنگ چیک کر سکتے ہیں اور اوپر آپ اس کا شیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے دو طرح سے وینڈو دی گئی ہے ایک سامنے کی طرف سے جاؤں وینٹیلیشن کے لیے Uhh وینڈو رکھی گئی ہے بیٹروم کے اندر بھی LED پوائنٹ دیا گیا ہے یہاں پہ آپ LED لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کافی خوبصورت اٹیس باتروم دیا گیا ہے اس کے باتروم کے اندر آپ کو لے کر چلتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت اس کا باتروم دیزائن کیا گیا ہے اوپر سیلنگ کا ڈیزائن ونٹی آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں اس کے باتروم کے اندر وہ امپورٹڈ آسیسریز کا یوز کیا گیا ہے یہ گلاس کی مدد سے اس کو سیپریٹ کیا گیا ہے ونٹی آپ کے اندر ہی دریسنگ کے لیے کبرز دیزائن کیے گئے ہیں اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے جو آپ کے چیک کر سکتے ہیں جی فردر آکے بڑھتے ہیں اور بیٹروم نمبر دو میں آپ کو لے کر چلتے ہیں جی دوبارہ سے ہم یہ ٹی وی لانچ کے ایرے میں آگئے ہیں اور بیٹروم نمبر دو کو وزٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا بیٹروم نمبر دو ہے سامنے کی طرف وال کے اوپر بھی خوبصورت دیزائن دیا گیا ہے اوپر اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دو طرف سے اس کی جو ہے وہ ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دی گئی ہیں اس کے ساتھ بھی بیٹروم کے اندر بھی لیڈی پوائنٹ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بھی خوبصورت اٹیج باتروم دیا گیا ہے وہ بھی وزٹ کر لیتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی خوبصورت اٹیج باتروم رکھا گیا ہے اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن اس مشروم کو بھی گلاس کی مدد سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پارٹیشن کی مدد سے اس میں آپ یہ ٹائل کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں اس مشروم کے اندر بھی گرسنگ کے لیے کپٹس ہیں ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے ونٹی آپ کو اس کی تھوڑا سا کلوزلی چیک کر آتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں اور دوبارہ سے ٹی وی لانچی ایریے میں چلتے ہیں یہ اس کا خوبصورت جو ہے ٹی وی لانچ کا ایریہ ابھی آپ کو فرس فلور کے اوپر لے کے چلتے ہیں اور فرس فلور کو وزٹ کر لیتے ہیں یہ آپ سٹیرز کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں وڈ اور گلاس کی مدد سے اس کا جو ہے وہ گرل ڈیزائن کی گئی ہے سیڑھیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ماربل کا یوز کیا گیا ہے جی سامنے کی طرف سے وہ وینٹی لیشن کی لیے وینڈو ڈیزائن کی گئی ہے سٹیرز کے ساتھ اور یہ وال کے اوپر بھی ماربل کا یوز کیا گیا ہے یہ اس کے فرس فلور کے ٹی وی لانچ کا ایریہ سامنے کی طرف یہ ٹی وی لانچ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ وزٹ کراتے ہیں سامنے کی طرف سے وہ میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے اوپر اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اور سامنے کی طرف سے وہ منٹی لیشن کے لیے وینڈو ڈیزائن کی گئی ہے اس اینگل سے بھی آپ ٹی وی لانچ کا ویو چیک کر سکتے ہیں اگر فلور پلین کی بات کر لیں تو سامنے کی طرف سے وہ کچن ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس طرف جا وہ دو بیڈروم ڈیزائن کیے گئے ہیں دو بیڈروم جا وہ لفٹ سائٹ کے اوپر ڈیزائن کیے گئے ہیں ابھی ہم سب سے پہلے جوابو کچن ڈیزائن کر لیتے ہیں یہ اس کا کچن ہے خوبصورت یہاں پہ جوابو فریش رکھنے کے لیے سپیس ڈیزائن کی گئی ہے یہ اس کا کچن کا ڈیو ٹائل کا آپ ڈیزائن چکا سکتے ہیں نیچے فلورنگ اور اوپر ڈیاز کا سیلنگ ڈیزائن اس کے ساتھ ایک ڈیٹی کچن بھی ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ اس کا ڈیٹی کچن ہے کچن کے بعد مزید آگے پڑھتے ہیں اور بیڈروم وزٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا سامنے کی طرف سے بیڈروم نمبر فسٹ ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں نیچے آپ اس کے فلورنگ چیک کر سکتے ہیں بڈن ٹیکسٹر میں اس کی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اوپر خوبصورت اس کا سیلنگ ڈیزائن دو طرف سے اس کی وینٹیلیشن رکھی گیا ہے لیفٹ سائٹ سے بھی اور سامنے کی طرف کی وینٹیلیشن کے لیے بھی رکھی گیا ہے اس بیڈروم کے اندر بھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میڈیا وال ڈیزائن کی گیا ہے لیڈی پوائنٹ رکھا گیا ہے اور کبرڈز ہیں وہ اس کے اندر ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ کبرڈ سپیس آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر کبرڈز ڈیزائن کیے گئے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس کا اڈیس باتروم وزٹ کر لیتے ہیں ٹائل کا ڈیزائن بھی آپ پر تھوڑا سا کلوزلی چیک کر سکتے ہیں خوبصورت اس میں جاؤو وال کے اوپر ٹائل کا یوز کیا گیا ہے جی اس کا جو اڈیس باتروم وزٹ کر لیتے ہیں اس واشروم کو بھی کافی خوبصورت وہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی ویلٹی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹائل کا ڈیزائن یہاں سے بھی آپ ٹائل کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت اس میں ٹائل یوز کی گئے ہیں ایمپورٹن ڈائل اس میں یوز کی گئی ہیں یہ ویلٹی ایک افتر دوبارہ آپ چیک کر سکتے ہیں سامنے کی طرف اوپر اس کا جو وہ سیلنگ کا ڈیزائن یہ مزید آگے بڑھتے ہیں اور بیڈروم نمبر ڈو کو وزٹ کر لیتے ہیں ایمپورٹن ڈیزائن یہ دوبارہ ٹیگل آنس کے آئیے میں یہ اس کا بیڈروم نمبر ڈو نیچے وڈن ڈیکسچر میں ٹائل یوز کی گئی ہیں سامنے کی طرف سے وہ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں آپ وال کی اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن اور سامنے کی طرف جو ہے وہ اس کی جو ہے وینڈو رکھی گئی ہے یہ لفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ کبڑ ڈیزائن کیے گئے اس کے ساتھ بھی اٹیس باتھروم رکھا گیا ہے وہ بھی وزٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا اٹیس باتھروم اوپر ایکس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن سامنے کی طرف آپ ٹائل کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں یہ اس کیلئے گلاس کی مدد سے پارٹیشن یہ مزید آکے بڑھتے ہیں اور تھرڈ بیڈروم کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ بیڈروم آپ جدھر سے بھی اس کا ویو چیک کر سکتے ہیں جی ابھی ہم جاہو تھرڈ بیڈروم کو وزٹ کر لیتے ہیں یہ سامنے کی طرف جاہو دو بیڈروم ڈیزائن کیے گئے ہیں لیفٹ اور رائٹ کے اوپر یہ سامنے والا ڈوز جاہو ڈیرس کے اوپر جانے کے لیے رکھا گیا ہے سب سے پہلے ہم یہ لیفٹ والا بیڈروم وزٹ کر لیتے ہیں یہ سامنے کی طرف جاہو وال کے اوپر ڈیزائن دیا گیا ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن اور دو طرف سے اس کی وینٹیلیشن جاہو وینڈو رکھی گئی ہے یہ فرنٹ سائٹ سے وینٹیلیشن وینڈو ہے اور اس بیڈروم کے اندر بھی جاہو میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے یہ ٹیس باتھروم کے اندر لے کے چلتے ہیں آپ کو یہ اس کا ٹیس باتھروم ہے اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن اور یہ ٹائل کا ڈیزائن وینٹی آپ چکا سکتے ہیں یہ ٹائل کا ڈیزائن ویڈروم کے اندر ہی کپٹ ڈیزائن کیے گئے ڈریسنگ کے لئے اس کا بھی آپ کلر چیک کر سکتے ہیں اور یہ اس کے وینٹی ہے آپ دوبارہ آپ کو چیک کر رہتے ہیں یہ مزید آگے بڑھتے ہیں اور فورتھ بیڈروم کو وزٹ کر لیتے ہیں جو اس کے سامنے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے یہ نیچے اس کے فلورنگ کے اوپر جو ہے وہ وڈن ٹیکسٹر میں ٹائل یوز کی گئی ہیں دو طرف سے اس کی وینٹیلیشن کے لئے وینڈو رکھی گئی ہیں اوپر سیلنگ کا ڈیزائن اور اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اٹیچ واشروم رکھا گیا ہے یہ اس کا خوبصورت آپ اٹیچ واشروم آپ کو چیک کر آتے ہیں اوپر سیلنگ کا ڈیزائن یہ ٹائل کا ڈیزائن یہ وینٹی آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں جی مزید آکے بڑھتے ہیں اور اس طرف آپ چیک کر سکتے ہیں میڈیا کے لئے وال جو ڈیزائن تھی یہ سامنے اس کی وینٹیلیشن وینڈو آپ کو مزید آکے بڑھتے ہیں اور ٹائرس کے اوپر لے کے چلتے ہیں آپ کو یہ دور ڈیزائن سالیڈ وڈ کی مدد سے جب وہ دور ڈیزائن کیے لئے ہیں جی آپ ٹائرس کی سپیس ایک کر سکتے ہیں نیچے جو ہے وہ ماربل کا یوز کیا گیا ہے سٹریٹ ویو آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیرس سے بھی سامنے کی طرف بھی وہ دور ڈیریک بھی آپ ایکسس کر سکتے ہیں جی مزید آکے بڑھتے ہیں اور چھت کے اوپر لے کے چلتے ہیں آپ کو چھت کے اوپر بھی ایک دور ڈیزائن کیا گیا ہے پلاس اس کے ساتھ سرمنٹ روم ڈیزائن کیا گیا ہے یہ سٹریٹ کے اوپر جب وہ ماربل آپ چیک کر سکتے ہیں اس وال کے اوپر بھی جب وہ ٹوٹل ماربل کا یوز کیا گیا ہے یہ چھت کے اوپر ایک دور ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی اٹیج باپ روم رکھا گیا ہے یہ اس کا اٹیج بہت ہے یہ چھت کے اوپر چلتے ہیں یہ چھت کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی چپس کا یوز کیا گیا ہے اس طرف سرمنٹ روم ڈیزائن کیا گیا ہے اس گھر کی اگر پرائس کی بات کریں تو گیارہ کروڑ پچیس لاکھ رپے اس گھر کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے فردر معلومات کے لئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی کوئی کوئیسٹن کرنا چاہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ ہم سے کوئی بھی کوئیسٹن کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ